داد خاج خجلی کی سمسیہ میں اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ آج ہم آپ کو اس کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کریم کا اپیوگ سریر میں کیا دکت کیا پریسانی ہو جانے پر اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کس پرکار کی سمسیہ میں اس کریم کو لگانے کے لیے دیتے ہیں یہ کریم ایک دن میں کتنی بار لگانا ہے اس کریم کا سائیڈ ڈیفیکٹ کیا کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں بتائیں گے اس کریم کا اپیوگ داد خاج خجلی کی سمسہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی داد کا سمسہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی داد آپ کے کچھ میں ہو سکتا ہے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چہرے پر داد کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر کندے پر داد کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر سریر میں کہیں پر اگر آپ کے سریر میں داد کی پرابلم ہے تو وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے اس کریم سے اور جیسے کہ گرمیوں کے موسم میں کیا دیکھا گیا ہے کہ ٹائٹ کپڑا پہننے سے اس کی وجہ سے آپ کے سکین پر کسی پرکار کا انفیکشن ہو جانا جیسے لالی پڑ جانا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے جان کے سائیڈ میں پھوڑا پھونسی ہو جانا دانا پڑ جانا وہاں پر ریڈنس ہو جانا خجلی کی سمسیاں رہنا تو ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم دیا جاتا ہے لگانے کے لیے اور جیسے کہ گرمیوں کے موسم میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے اگر کوئی جوتا پہنتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے پیر کے پنجوں کے بیچ میں وہاں پر آپ کو خجلی جیسا محسوس ہونے لگتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں پھوڑا پھونسی نکل آتا ہے وہاں پر کافی زیادہ ریڈنس ہو جاتا ہے یا پھوڑا پھونسی کے کارڑوں وہاں پر کافی زیادہ خجلی سا ہو جاتا ہے یا پھر داد خاج کا پرابلم پیر میں ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے وہاں کافی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کہ اس کریم کا اپیوگ اگر کسی کے چہرے پر کسی پرکار کا داد ہو جاتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر چہرے پر داد کا پرابلم رہتا ہے پورے چہرے میں داد ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس داد کی پرابلموں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے چہرے پر ماتھے سائیڈ میں یا چہرے پر کہیں پر پھوڑا پھونسی سا ہو جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں یہ بھی دیکھا گیا دانے دانے سپڑ جاتا ہے چہرے پر یہ پھوڑے سا ایک دم مہین مہین ایسا لگتا ہے کہ یہ پھونسی سا ہو جاتا ہے تب اس سمجھ سامنے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم آپ کو دن میں دو بار لگانا ہوتا ہے اگر سیبریٹی زیادہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم دن میں تین بار بھی لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنی نزدگی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوالیں کوئی بھی انجکشن کوئی بھی دوال آپ اپنی مرجی سے نہ لیں